حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد مشرق کے لئے حدایت کی دعا کرنا لیکچر نمبر چھتیس تھرٹی سکس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا تھا جبکہ وہ مشرق تھی ایک دن میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو مجھے بہت ناغوار گزر میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں اور وہ انکار کرتی تھی آج میں نے انہیں پھر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی جو مجھے بے حد بری لگی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو حریرہ کی ماں کو حدایت عطا کر دے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ مہدی امہ ابی حریرہ اے اللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو حدایت عطا کر دے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان صحابی رسول اور والدہ مشرک اب بیٹا با ماں کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے عدب کے ساتھ اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دے رہے کہ لات کے عبادت جائز نہیں منات کو پکارنا جائز نہیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اے امی جان کلمہ پڑھ لیجئے اسلام کی دعوت اور ایک دن نہیں ایک دن دو دن چار دن دس دن جب والدہ کا موڑ دیکھتے کہ بہت اچھا اور خوشگوار ہے تو آپ انہیں بڑے پیار اور محبت سے اسلام کی دعوت دیتے والدہ سے اصل محبت یہی ہے کہ انہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لائے جائے اگر وہ جہنم کے راستے پر ہیں اور جو مسلمان نہیں وہ تو کھل ہم کھلا جہنم کے راستے پر ہیں یا کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمہ گو مشرق جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت اور عالم کی پوجہ اور گھوڑے کی عبادتیں غیر اللہ کی نظر اور غیر اللہ سے مدد مانگنا تو پھر اولاد کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ مرنے سے پہلے یہ توحید پرست بن جائے یہ اصل محبت بھی ہے اور نیکی بھی بہت بڑی ہے بہت بڑی نیکی ہے یہی نیکی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن اپنی والدہ کے ساتھ کر رہے ہیں ایک دن انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اسلام کا پیغام دیا تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے جو صحابی کو بڑی تکلیف لیکن آپ نے ماں کے سامنے اُف فِلْ لَكُمَا جو قرآن نے کہا کہ اُف بھی نہیں کرنا آپ نے کچھ نہیں کہا اب نبی کی محبت جو غالب تھی جو ایمان کا حصہ ہے وہ تکلیف اور درد لے کر قرب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا واقع بیان کیا اور ساتھ درخواست کی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ میری ماں کے لئے دعا کر دیں اللہ اسے حدایت دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد کہ اس نے مجھے میرے بارے میں بد زبانی کیا ہے مجھے کچھ سخت الفاظ سے یاد کیا ہے اور میرے صحابی کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں اس کے لئے بد دعا کروں نہیں آپ نے سنتے ہی آپ کا اخلاق بہت عالی تھا آپ نے زندگی میں کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مہدی امہ ابی حریرہ اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو حدایت دے دیں اللہ سے دعا کر دی اب ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں وہاں سے نکلا یہ دعا کی خوشخبری تھی میرے لئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیئے دعا کی جب میں گھر آیا دروادے کے قریب تو گھر کا دروادہ بند بند تھا میری ماں نے میری قدموں کی آہڑ سن لی اب قدم کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ماں اپنے بیٹے کی قدموں کی آہڑ کو پہچانتی ہوتی ہے دیکھ لیتی ہے اللہ کی طرف سے خاص ہے ہم نے پچھلے دن سبق میں پڑھایا تھا کہ ایک حضرت عمر کے دمانے میں بیٹے کے ہاتھ سے نکلا ہوا دودھ باپ کو پیش کیا اور باپ کو خبر یہ تھی کہ بیٹا تو جہاد پر گیا ہوا ہے تو اس نے کہا میر المومنین حقیقت یہی ہے کہ اس دودھ میں میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے ایسے ہی ماں نے آپ کے قدموں کی آہڑ سن لی کہ ابو حریرہ آ گیا ہے کہنے لگی ہے ابو حریرہ وہیں ٹھہرے رو ٹھہر جو دروادہ بند تھا وہیں ٹھہر جو میں نے پانی گرنے کی آواز سنی ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ پانی گرنے کی آواز سنی امہ ابو حریرہ نے غسل کیا اپنی لمبی کمیت پہنی اور جلدی سے دپٹے کے بغیر آ گئی یہاں بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ بیٹے کے صاحب نے ماں بغیر دپٹے کے آ سکتی یہ محرم رشتہ ہے آپ نے اپنی جو عرب لوگ لباس پہنتے ہیں اپنی لمبی کمیت پہن لی غسل کر لیا اور دپٹہ نہیں لیا اب بیٹا کیونکہ باہر دروادے پر کھڑے ہوئے تھے آپ نے آ کر جلدی سے دروادہ کھولا اور کہنے لگی ابو حریرہ میں گواہی دیتوں اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول سبحان اللہ ادھر پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ادھر ابو حریرہ دعا لے کر وہاں سے نکل پڑے خوش ہو کر اور ابھی پہنچے بعد میں ہے گھر کہ آپ کی والدہ محترمہ غسل فرما رہی ہیں اور اسلام قبول کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں اور جلدی سے دروادہ کھول کر سب سے پہلے کلمہ توحید کا اقرار کر لی اب دیکھئے اس کلمہ کی تعریف کہ میں گواہی دیتی ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہاں تو بندہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ کا عبد سبحان اللہ اسرہ بعبد کہ یہ اللہ کا بندہ ہے لیکن جو لوگوں کے یہ بہتان ہیں اہل حدیث پر کہ یہ بڑے بھائی کا رتبہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من دالک ثم نعوذ باللہ من دالک یہ بہت بڑا بہتان ساری کائنات پیغمبر کی جوتیوں پر قربان کی جا سکتی ہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا لیکن جنس کے لحاظ سے قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہے عبدہ و رسول اللہ کا بندہ ہے اب نئی مسلمان عورت ہے کوئی نور کا چکر نہیں ہے دیکھو جو صاف نظر آ رہا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی یہ کلمہ سنا تو اندر داخل نہ ہوئے باپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی خدمت میں کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں خوشی سے رو رہا تھا سبحانہم ایک ہے غم کا رونا اور ایک ہے خوشی کا رونا خوشی کیا ہے کہ ماں نے کلمہ پڑھ لیا اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص سنت کے مطابق نماز پڑھتا میں نے اپنی مسجد میں ایک ایک بندے پر محنت کر کے یہ باغ لگایا کبھی وقت تھا کہ تین چار آدمی بزرگ سے ہوتے تھے اور آج وقت ہے الحمدللہ کہ ہدار بارہ سو افراد میں سے یہ نہیں پتہ لگتا نہیں آپ الادیس کون سے اور پرانوں کو جب وہ سنت کے مطابق ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا الحمدللہ ایک اور مسلمان ہو گیا ایک اور توحید پرست بن گیا ایک اور نے قبر پرستی چھوڑ دیا ایک اور نے تقلید کہ شکنجے سے عدادی حاصل کر لی حالانکہ نہ میں کوئی تنخدار امام ہوں نہ تنخدار خطیب ہوں میں تو اللہ کے فضل سے دینے والا ہوں اور اللہ ہمیشہ دینے والا بنائے لینے والا نہ بنائے لیکن ایک اپنے باغ کے اندر بوٹوں کا اضافہ جیسے مالی خوش ہوتا ہے ایسے ہمیں بھی خوشی ہوتی اور پھر ایک ایک پودے کی اس کی حفاظت اور اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ یہ مسجد سے چلا گیا ہے دور چلا گیا ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما اسے استقامت عطا فرما اور اس کے ذریعے سے اس کے خاندان میں مسئلہ کہل دی اس کو پروان چڑھا تو میں خوشی سے رو رہا تھا میں نے عرض کی اللہ کے رسول خوشخبری ہے اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرماری اور ابو حریرہ کی ماں کو حدایت دے دی سبحان اللہ سبحان اب اس بات سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن آقر اللہ کے نبی کو خبر دے رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس خبر نہیں آپ نے تو دعا کر دی تھی خبر کس کے پاس ابو حریرہ کے پاس اور نبی کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اللہ کے پیغمبر نہیں یہ بات یہاں ثابت ہوئی ہے ورنہ آپ کہہ دیتے ہیں ابو حریرہ مجھے تو پتہ ہی تھا میں نے دعا کر دی تھی تو مجھے پتہ تھا مسلمان ہو جائے گی نہیں سبحان اللہ ابو حریرہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر خوشخبری ہے خوشخبری ہے کہ ابو حریرہ کی ماں کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سب سے پہلے اللہ کی تعریف الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے ایک اور جان جہنم سے ادا دو گی سب سے پہلے یعنی کوئی بھی کوئی بھی خوشی کا موقع ہے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے خوشی کا موقع آتا ہے تو بینڈ باجے اور دھماکے شروع جاتے ہیں اور ڈھول آ جاتا ہے گھر کے اندر ناچ گانا شروع جاتا ہے اور پاگل ہوئے ہوتے ہیں بیٹے کی شادی خوشی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے خوشی کا موقع سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدے پر گر جاؤ کہ اللہ نے یہ مجھے خوشی انعائد فرمائی اللہ کی تعریف کی ابو حریرہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالی سے دعا کر دیں ایک اور دعا کی درخواست کر دیں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انبیاء سے اور وارث انبیاء سے دعا کروانا جائد ہے لیکن نانگ شاہ سے نہیں کہ جو برہنہ بیٹھا ہوئے اور میں کہوں تو اللہ کا ولی ہے وہ تو شیطان کا ولی ہے اللہ کا ولی کہاں سے آیا ہاں میں دیکھتا ہوں کہ یہ تحجد گزار شریعت کا پابند اور توحید پرست اور صحیح العقیدہ اور حلال کھانے والا اسے میں کہوں میرے لئے دعا کرنے نیک آدمی سے دعا زندہ سے کروائی جاتی ہے مردے کی قبر پر جا کر دعا یا وسیلہ نہیں ہوتا میں نے کہا اللہ کے رسول ایک اور دعا کر دیں ایک اور دعا فرمائے سبحان اللہ آپ نے دعا کیا بتلائی کہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں کے ہاں محبوب بنا دے محبوب بنا دے لوگ مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں میری والدہ سے بھی پیار کرنے لگ جائیں اب دیکھو کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت یہ احناف کے ہاں اسی ابو حریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر فقی لکھا گیا کہ اسے سمجھ نہیں تھی فقاحت نہیں تھی اس میں سبحان اللہ ابو حریرہ حافظ الحدیث کو اگر سمجھ بوجھ اور فق نہیں تھی تو پھر دنیا میں کس کو ہوگی ادھر سپاہ صحابہ بنائیں گے اور ادھر اپنی کتابوں میں صحابہ کے خلاف بدتمیدی کریں زبان درادی کلم لمبا کریں ادھر سپاہ صحابہ بنائیں گے ادھر صحابہ پر زبان درازی کریں اور میں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں محبوب بنا دے اللہ مجھے بندوں میں اور میری ماں کو بھی اور مومن ہمیں بھی پیارے لگنے لگ جائیں لوگ ہم سے پیار کریں ہم لوگوں سے پیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرما دی گویا ایک ہی شخص سے بار بار دعا کروائی جا سکتی کروائی جا سکتی آپ تو نبی تھے تو علماء سے سلحاء سے عدقیاء سے علماء سے سلحاء سے دعا کر رہی جا سکتی آپ نے دعا فرمائیں اللہم حبب عبیدک حادہ یعنی ابوہ حریرہ و امہو الہ عبادک المؤمنین و حبب علیہم المؤمنین اے اللہ تو اپنے چھوٹے سے بندے یعنی ابوہ حریرہ اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب اور مومنوں کو ان کے لئے محبوب بنا دے اب جسے ابوہ حریرہ سے محبت ہے جسے ابوہ حریرہ سے محبت ہے اور اس کے خاندان اور اس کی والدہ سے محبت ہے وہ کبھی آپ کو غیر فقی نہیں گیا سکتا پیغمبر نے دعا مانگی ہے اس اپنے صحابی کے لئے اس صحابی کے لئے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دے سبحان اللہ کتنے خوش قسمت لوگ اب ابوہ حریرہ کیا کہتے ہیں ابوہ حریرہ رضی اللہ چنانچہ کوئی بھی مومن پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا اور مجھ سے محبت نہ کی یہ دعا بھی پیغمبر علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یہ دعا بھی قبول ہو گئی ابوہ حریرہ کہتے ہیں جس نے میرے بارے میں سنا اور جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھ سے محبت کی اور پیار کیا سہی مسلم کی یہ حدیث نمبر دو ہدار چار سو اکانوے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ورعرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس نے نافرمانی کی قبیلہ دوس نے نافرمانی کی اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دی اللہ اکبر یہ سردار تھے قبیلے کے انہوں نے جا کر اسلام کی خدمت کی لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دی کہ ہم نے دعوت اسلام قبول کرتے ہمارا آبا و اجداد کا جو دین ہے اسی پر اور یہی بیماری آج امت محمدیہ کی اکثریت میں پورا لیکچر سنیں گے کتاب اللہ کی آیتیں پڑھیں گے حدیث مبارکہ لیکن کہیں گے ہماری برادری ہے جی ساری برادری ایک طرف اور میں ایک طرف کے اچھا لگتا اب ایمانداری سے پوچھا جائے کہ تمہارے دل میں برادری کی محبت ہے یا نبی اکرم صلی اللہ سلم کی محبت کہے گا نبی اکرم صلی اللہ سلم کی محبت ہے تو پھر ان کے حکم پر عمل کرنا ان کے حکم پر عمل کرنا اے اللہ کے رسول اب یہ تنگ آ گئے تھے دعوت دے دے کر تھک گئے تھے یوں کہہ لیجئے کہا ان کے لئے بددعائی کر بددعائی کر جب یہ کہا تو بعض لوگوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ قبیلہ دوست برباد ہو جائے گا نبی نے جب بددعا کر دی تو قبیلہ دوست برباد ہو جائے گا لیکن آپ صلی اللہ نے ان کے سوال کا جواب کیا دیا اللہ مہد دوس وقت بہیں اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں حق کی جانب لے آ آپ نے ان کے لئے دعا کی بددعانی کی تو مشرق کے لئے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے مرنے کے بعد مشرق کے لئے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی یہ فرق یاد رکھ کل کے لیکچر میں ہم نہیں بتایا تھا ان حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مشرقوں کی طرف سے تکلیف تنگی ترشی ادار آسانی زبان درادی کفر کے فتوے حتی کہ جسمانی عذیت بھی جسمانی عذیت ان کے لئے بددعا کرنے کی بجائے ان کے لئے حدایت کے دعا کرنی چاہیے ان کے لئے حدایت اللہ انہیں حدایت نصیب اگر اس کے مقدر میں حدایت نہیں تو ہماری طرف سے تو کافی ہو جائے بس اللہ اکبر کیونکہ لوگوں کا اسلام لانا ہی مسلمانوں کے لئے بڑا فائدہ بند برباد اگر ہو جائیں تو مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا دعا حدایت کی کرنی چاہیے تباہی کی نہیں اگر کوئی شخص ان احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی جہالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ سلم کے متعلق یا صحابہ کے متعلق یا اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دے نازبہ الفاظ تو اس کی اس جہالت سے درگزر کرنا چاہیے فتوہ نہیں لگا دینا چاہیے فورا نہیں اسے گرفتار نہیں کر لینا چاہیے اس کی جہالت دور کرنی چاہیے اسے پتہ ہی نہیں کہ نبی کی عظمت کیا ہے وہ زبان میں آتا جو کہہ دیتا ہے اسے پتہ نہیں ہے نبی کی عظمت کیا اسے بتلاو کہ نبی کی عظمت کیا اس کے بعد اگر وہ گستاخی کرتا ہے پھر اس کی گردن اتاؤ یہ حکام کا کام عوام کا کام نہیں یہ حکام کا کام اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے یہ یعنی بڑا صبر والا اور حمت والا کام اور یہی انبیاء کا مشن ہے دیکھو انبیاء کو مارے پڑ رہی ہیں لہو لہان کیا جا رہا ہے اور پھر انبیاء یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس ہماری قوم کو ماف کر دے انہیں پتہ نہیں یہ جانتے نہیں انہیں اسلام کی خبر نہیں انہیں ہمارے بارے میں خبر نہیں اللہ ان کو ماف کر دے در گزر فرمائیں در گزر فرمائیں تو اللہ کریم ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں کہ یا اللہ جتنے لوگ مشرک ہیں اور گندے عقیدے کے مالک انہیں حدایت نصیب فرمائیں انہیں حدایت نصیب فرمائیں خالص توحید کا فہم عطا فرمائیں خالص کتاب سنت کا فہم عطا فرمائیں اور یہ محنت خامین کو بیوی کو مسلمان کرنا بیوی کا ساس کو مسلمان کرنا ماں کا باپ کو مسلمان کرنا یعنی یہ مشن ہر وقت چلتے رہنا چاہیے ہر وقت چلتے رہنا چاہیے مشن جس گھر کے اندر دو پارٹیاں موجود ہیں وہاں تو یہ مشن ہر وقت جائی رہنا چاہیے میری پھوپی جان رحمہ اللہ ان کی قبر پر قروڑ ہاں رحمت برسائے ایک ہی پھوپی تھی میری ہم نے جو دیکھی وہ گھر کے اندر بابے کے دیئے اور پتہ نہیں کیا کچھ جلاتی رہتی تھی ان کا سارا خاندان ہی ایسا تھا تو بات سننے کے لئے تیار نہیں تھی توحید کی تو میرے والد محترم رحمہ اللہ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ کئی کئی ماہ کے لئے کراچی سے تشریف لائے کرتی تو شام کو عصر کے بعد سہن میں بیٹھتے تو حافظ محمد عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی قبر پر قروڑ ہاں رحمتے برسائے ٹیپ ریکارڈ کا زمانہ تھا تو کیسٹ ٹیپ ریکارڈ میں لگا دیتے اور خود سننے بیٹھ جاتے بہن بھی ساتھ بیٹھی ہوتی کبھی وہ غصے میں بند کروا دیتی اور کبھی سنتی رہتی بیٹھ کر بھائی سن رہا تو خود بھی لا شعوری طور آخری مرتبہ چار مہینے ہمارے گھر میں ٹھہریں اور چار مہینے لگا تار ڈیلی حافظ کی کیسٹ اببا جی انہیں سناتے رہے بغیر بتائے اور کہے یہ نہیں کہ آپ سن لو نہیں خود سننے بیٹھ جاتے وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوتی سنتی رہتے واپس اپنے گھر چلی گئی اور فوت ہو گئی ہم جنادے پر لیٹ پہنچے کراچی کا سفر تھا جب وہ وہاں گئے تو ہماری ان کی بہو نے ہماری تایہ ذات بہن نے بتلایا کہ پھوپو تو اس دفعہ پک کی الادیس ہو کر آئے تھی کہتے گھر میں آئی ہیں آتے ہی انہوں نے گھر میں جتنے دیئے اور بابے کی بڑی ساری تصویر لگی ہوئی تھی پیر کی اٹھا کر ساری بال پھینک دی بہت دب دبے والی عورت تھی تو بیٹا کہنے لگا ماں اب آبن ہو گئی ہو اس نے کہا میں مسلمان ہوں یہ تم نے گھر میں کیا لگا رکھا رکھا دبق اور اس کو دیئے شیئے سب باہر اور سنت کے مطابق نماز بھی گھر جا کر شروع کر دی نماز تو پہلے بہت پختہ تھی نماز میں لیکن سنت کے مطابق فس کلاس اور بابا صاحب سب باہر اور دیئے شیئے اور جمرات کی ختم وطم ہر چیز ختم ہو تو اپنے گھر کو دعوت کا میدان بنائی جن گھروں کے اندر اسلام اور توحید اور بے نماز اور یہ سارے لوگ کٹھے ہیں گھروں میں کھانا کھانے علماء آگئے ہیں تو ان سے سب جب دیکھیں ادان ہوگئے یا بند کر دو سب چیزیں چلو مسجد میں دیکھو مولویوں وہ کس طرح تکلیف ہوتی ہے پہلے کھانا کھالا بھوگ لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی بڑے فتوے انہیں یاد آتے کھانا لگائیں اس وقت دیکھیں نماز کا وقت کھانا ہی نہ لگائیں گھر میں وہ کہتے رہے جو تیار ہو رہا جی سبر کریں ہوسلا رکھ آدان ہو آؤ نماز جو ایسی گاڑی سے باہر نکلتے انہیں تکلیف ہوتی کہ مسجد میں تو ایسی ہے نہیں یہی گھر میں پڑھ لیتا ہوں جو دو رکھتے اللہ کریم ہم سب کو حدایت نصیب فرماؤ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين